ہماری آج کی ویڈیو قرآن کریم سے عشق کی لازوال داستان رکم کرنے والی گجرات کی رہائشی خاتون کی ہے گجرات کے محلہ گڑی احمد آباد کی رہائشی خاتون نصیم اختر نے کتاب مقدس سے عشق کی ایسی لازوال داستان رکم کی کہ قرآن پاک کو سوئی دھاگہ سے کڑھائی کر کے قرآن پاک کے تیس سپاروں کو محفوظ کر دیا نصیم اختر کو قرآن پاک سے عشق ہے جس کا اظہار وہ بتس برس سے کر رہی تھیں اور بالاخر ان کی محنت رنگ لائی اور سالہ سال کی شبانہ روز محنت سے انہوں نے کتاب مقدس کے الفاظ کو سوئی دھاگے سے کڑھائی کر کے کپڑے بر منتقل کر دیا نصیم اختر نے ابتدائی مرحلے میں سنگل دھاگے کی مدد سے قرآن کریم لکھنا شروع کیا اور پھر ڈبل دھاگے کی کڑھائی شروع کی تو اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی نسخے پر تین سو گز کا سفید رنگ کا کپڑا گلابی اور کالے رنگ کے دھاگے کے اسی ڈبے بائیس ڈبے پوائنٹر پچیس گز پیپر پٹی کا استعمال ہوا نصیم اختر نے نیک فریضہ سے سرخ روح ہونے کے بعد یہ نادر نسخہ مدینہ منورہ میں قائم کردہ قرآن ایکزیبیشن میں رکھوا دیا ہے موسیقی 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 موسیقی